حدیث نمبر چھالیس فورٹی سکس جس میں ہم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر مجاہد جنگ کے میدان میں اس کا قتل ہو جاتا ہے تو جنت جائیں گا اگر زندہ واپس لوٹتا ہے تو اسے اس دنیا کا مال ملے گا بہت سے گیر مسلمان اس حدیث کا اعتراض کرتے کیسا دھرم ہے یہ اسلام کیسا مذہب ہے جس میں لکھائی کہ اگر آپ جنگ کے میدان میں جائیں گے اور مر جائیں گے تو آپ کو جنت ملیں گی سرگ ملیں گی واپس آئیں گے تو آپ کو دولت ملتی ہے جب ہم بھگوت گیتہ پڑھتے ہیں بھگوت گیتہ پارٹ نمبر دو شلوک نمبر 37 میں لکھا ہے شریف کرشن کہتے ہیں ارجن سے اے ارجن اٹھو اور لڑو اگر جنگ کے میدان میں تمہارا قتل ہوگا تو آپ سرگ میں جائیں گے اگر زندہ واپس آئیں گے تو اس دنیا کی دولت ملیں گے ہو بہو جو صحیح بخاری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وائی شریف کرشن ارجن سے کہتے ہیں میں یہ سوچتا ہوں کہ کیسے یہ کرٹیکس آف اسلام میں یہ ارن شوری خود کی کتاب نہیں پڑھا نہ بھگوت گیتہ نہ بھا بھارت اور قرآن کے بارے میں خلاف لکھنے لگا افسوس کی بات ہے خود کی کتاب پڑھیں گے تو جواب ملیں گا تو اسی لئے ہر مذہب میں جب ضرورت ہے کسی کا قتل کرنا غلط ہے قرآن مجید میں ذکر آتا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر پانچ آیت نمبر بتیس میں اگر کوئی بھی انسان کوئی دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے چاہے وہ مسلم ہو یا گیر مسلم ہو وہ ایسا ہے کہ سارے انسانیت کا قتل کر رہا ہے صرف قتل کے بدلی قتل یا وہ شخص اس زمین پہ فساد پھیلا رہا ہے یہ دو وجہ کے علاوہ کوئی بھی انسان دوسرے انسان کا قتل کر رہا ہے تو وہ ایسا ہے کہ سارے انسانیت کے قتل کر رہا ہے اور کوئی بھی انسان دوسرے انسان کی زندگی بچاتا ہے تو وہ سارے انسانیت کو بچاتا ہے تو قتل کرنا ایک انوسنٹ آدمی کا حرام ہے لیکن جب وقت قتل کے بدلے قتل یا جنگ کے میدان میں جا ضرورت ہے ظلم کے خلاف لڑنا تو بھگوت گیتہ میں بھی اس کا ذکر ہے معمارت میں بھی بائبل میں بھی ہے تو اگر ہم کانٹیکس پڑھیں گے تو صحیح علم آپ کو لگ جائیں گا اسلام میں کیا کہا گیا جہاد کے بارے میں حب دانسزر کوشٹر پیپر سلپ پر آئے وے سوالات کا یہ آخری سوال ہے سندیب سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم سب یہ نہیں جانتے کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے تو پھر منوشیہ کیوں نہیں بن سکتا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے تو سوال ہے وہ منوشیہ آدمی کیوں نہیں بن سکتا بحث کے طور پر اگر مان بھی لیتے اللہ سب کچھ کر سکتا ہے مانتے ہیں بحث کے طور پر تو اللہ منوشیہ کیوں نہیں بن سکتا ہے انسان کیوں نہیں بن سکتا ہے اگر خدا منوشیہ بنا انسان بنا تو وہ خدا نہیں رہتا ہے کیوں کیونکہ خدا اور منوشیہ خدا اور انسان کی کالٹی صفات بالکل الگ ہے خدا کی نا شروعت ہے لیکن انسان کی شروعت ہے ایک شخص جس کی شروعت ہے اور شروعت نہیں بھی ہے یہ تو ناممکن ہے اگر خدا آدمی بن جاتا ہے تو خدا نہیں رہتا ہے کیونکہ خدا کی شروعت نہیں آدمی کی شروعت ہے ایک شخص جس کی شروعت ہے اور شروعات نہیں بھی ہے it is meaningless خدا کا انت نہیں ہے آدمی کا انت ہے اگر آپ کہیں گے کہ ایک شخص ہے جس کا انت نہیں ہے اور انت ہائی بھی it is meaningless یہ بنا کوئی معنی کی ہے خدا immortal ہے human being they are mortal how can you have a person who is mortal and immortal at the same time it doesn't make sense خدا کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے انسان کو کھانے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن شریف میں سورہ آنام میں سورہ نمبر چھے آیت نمبر چودہ میں خدا کو کھانے کی ضرورت نہیں لیکن دوسروں کو کھلاتا ہے اللہ does not require to be fed but it feeds everyone else انسان کو نیند کی ضرورت ہے آرام کی ضرورت ہے خدا کو آرام کی ضرورت نہیں نیند کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بخرا میں سورہ نمبر دو آیت القرصی میں آیت نمبر 255 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے نیاز ہے نہ ہی انہیں نیند کی ضرورت نہ ہی انہیں آرام کی ضرورت وہ مالک ہے سارے دنیا کا سارے آسمان کا سارے آسمان اور دنیا کا خالق ہے تو دونوں مختلف ہے بہتا ڈیفرنٹ مان بھی لیتے ہیں کہ خدا انسان بنا تو خدا رہتا ہی نہیں اور جب خدا نہیں ریا تو انسان کو پوچھنے کی کیا ضرورت آپ اور ہم بھی انسان ہیں تو کیا فائدہ انسان کو پوچھ کے اگر ہم اس بحث کو آگے لے کے جاتے کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے تو اس بحث کو آگے لے کے جاتے تو یہ بھی ماننے پڑے گا کہ اللہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے خدا جھوٹ بھی بول سکتا ہے ہم جانتے ہیں کہ خدا جھوٹ نہیں بولتا ہے اگر خدا جھوٹ بولا تو خدا نہیں رہتا وہی انداز سے لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ خدا نائنصافی کر سکتا لیکن قرآن میں لکھا ہوا ہے سورہ نصا میں سورہ نمبر چار آیت نمبر چالیس میں خدا تھوڑی بھی نائنصافی نہیں کرتا اگر خدا نائنصافی کیا تو وہ خدا ہی نہیں رہتا اسی بحث کو آگے لے کے جاتے تو کہہ سکتے اگر خدا سب کچھ کر سکتا تو خدا بھول بھی سکتا لیکن بھولنا خدا کی صفت نہیں ہے جھوٹ بولنا خدا کی صفت نہیں ہے قرآن میں لکھا ہے سورہ تہام سورہ نمبر بیس آیت نمبر باون میں خدا نہیں بھولتا اگر خدا بھولا تو خدا ہی نہیں رہتا اگر خدا سب کچھ کر سکتا تو خدا غلطی بھی کر سکتا لیکن غلطی کرنا خدا کی صفت میں سے نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ تہام سورہ نمبر بیس آیت نمبر باون میں کہ خدا کبھی بھی غلطی نہیں کرتا اگر غلطی کیا تو خدا ہی نہیں اسی لئے کہیں بھی قرآن میں یہ نہیں لکھا ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے اللہ سب چیزوں Elite پہ قائم ہے اللہ has power of all things He has power of all things طاقت سب چیزوں پہ اور اس کا ذکر کئی جگہ قرآن میں ہیں سورہ بقرا سورہ نمبر 2 آیت نمبر 106 سورہ بقرا سورہ نمبر 2 آیت نمبر 109 سورہ بقرا سورہ نمبر 2 آیت نمبر 284 سورہ العمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 29 سورہ نہیل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 77 سورہ فاتح سورہ نمبر 35 آیت نمبر 1 میں لکھا ہے اور بے شک اللہ سارے چیز پہ قائم ہے اللہ has power of all things لیکن قرآن میں یہ بھی لکھا ہے سورہ برج میں سورہ نمبر پیچاسی آیت نمبر سولہ میں اللہ is door of all what he intends اللہ جو بھی چاہتا ہے کر سکتا ہے اللہ لیکن سب کچھ نہیں کرتا ہے اللہ جھوٹ کبھی نہیں بولیں گا اللہ نہیں چاہتا کہ وہ غلطی کرے اللہ نہیں چاہتا کہ وہ جھوٹ بولے اللہ نہیں چاہتا کہ وہ کھانا کھائے اللہ نہیں چاہتا کہ وہ انسان بنے تو اسی لئے اللہ سب کچھ نہیں کرتا ہے اللہ اچھے چیزیں صرف کرتا ہے اللہ is the door of all intends and intends only good things تو یہ کہنا کہ خدا انسان بنا بالکل بے بنیادے اور خدائی کے خلاف ہے hope that answers the question وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین جزاکر اللہ ڈاکٹر صاحب یہ سوالات کے سلسلہ اب ختم ہوتا ہے موسیقی 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 موسیقی